بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کی بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے آپ نے بہت سے ریسٹورنٹ پر اور اکثر شادیوں پر کھایا ہوگا میں چکن دابو کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اس ریسپی کو اور یہ گجرہ والا کی اتھنٹک ریسپی ہے یہ کوئی فرائیڈ چکن یا پوکوڑا چکن جیسی نہیں ہے یہ اس کی جو ذائقہ ہوتا ہے اندر سے بہت ہی جوسی اور ٹینڈر اور باہر سے بہت ہی کریسپی اور یمی بنتی ہے ریسپی کو فل وچ کیجئے گا آئی اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے اچھی طریقے سے دھولیا تھا نمک اور سرکے والے پانی سے اور اب ہم اس کو میں نے چکن کو خوش کر لیا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ لگانے ہیں گہرے کٹ لگائیں گے ہم چکن کی جو سارے پیس ہیں اس کے اوپر یہاں پر میں چکن کے پیس کے اوپر کٹ لگا رہی ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے یہ بہت کل فری میں ہو جاتا ہے اور میری مزدار سی ریسپیز بھی آپ کو فری میں دیکھنے کو ملتی ہیں اب تمام پیس کو ہم ایک بول میں شفت کر لیں گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس کے ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے دالا ہے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے دالا ہے یہ کٹی ہوئی کالی مرچ ٹو ٹی بل سپون لیمون جوز ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون ہوت چلی سوس اور ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر سوس ڈالیں گے ون ٹی سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ اور اب ہم اس کے اندر دالیں گے یہ ٹو ٹی بل سپون جو ہے میدہ ہے اور ون ٹی بل سپون بیسن ہے اس کو میں نے اکٹھا چھانا تھا اس لیے یہ مکس ہے تو اس کو ہم مکس کر دیں گے ابھی ہم اس کے اندر پانی نہیں دالیں گے جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو ہم اتنا ہی پانی ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سا میں پانی ایٹ کروں گی تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے ایٹ کیا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ پکوڑوں کی طرح ہم نے اس کو نہیں بنانا ہم نے ہلکی سی کوٹنگ کرنی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 فورتھ ٹی سپون میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا اور 1 فورتھ ٹی سپون ہی فوڈ کلر ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ تل ہیں سفید تل 2 ٹیبل سپون اسے ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے اب ہم نے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے اس کی کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کم سے کم میرینیشن کے لیے 2 سے 1,5 گھنٹے ضرور رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس ساری رات رکھنے کا ٹائم ہو اوور نائٹ تو آپ تب بھی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے ورنہ چکن جو ہے پانی چھوڑ دے گا چکن نے بلکل پانی نہیں چھوڑا اور میں نے یہاں پر اس کو 3 گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھا تھا اوائل کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور ہم چکن کو جب دالیں گے تب بھی آنچ جو ہے میڈیم ہونی چاہیے اور اپنے پین کے اندر ہم نے اتنے ہی پیس ڈالنے ہیں جتنے کے ہم ہنڈل کر سکے آسانی سے یہ دیکھئے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو بلکل ٹچ نہیں کرنا میڈیم فلیم پر اس کو پکنے دینا ہے چکن بلکل کچھا ہے اور یہ بڑے آرام سے پکتا رہے گا آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ ہی پکا لینا ہے یہ دیکھئے اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں اور اب ہم اس کو الگ نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو الگ نکال لینا ہے اور دوسرا بیچ بھی ہم اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے دیکھئے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور یہ ہمارے چکن دابو بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی شاندار بنتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں ایک دفعہ میرینیشن کر کے رکھ لیں اور فٹا فٹ تیار کر لیں دعوتوں کی شان بن جاتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے گا یہ دیکھئے اندر سے کتنے نرم بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی جوسی اور ان کا ذائقہ بہت مختلف ہوتا ہے بہت کم مسالوں میں بنتے ہیں کوئی الٹے سیدھے اس کے اندر مسالے نہیں ایڈ ہوئے نارمل مسالے ڈالے ہیں جسٹ اس کو پکانے کا اور میرینیشن کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے ہوپفولی آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ